دیکھیں انسان یقیناً جب زندگی گزارتا ہے تو اس سے گناہ سرجد ہوئی جاتے ہیں اس لیے کہ انسان یہ گناہوں کا ایک قتلہ ہے اور انسان سے گناہ ہوتا ہی ہے یہ ممکن ہی ہے انسان سے گناہ ہو جاتا ہے لیکن انسان جب گناہ کر لینا تو یقیناً انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا چاہیے اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ انسان کتنا بھی گناہ کر لینا تو اس گناہ کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کافی زیادہ ہے کافی گناہ زیادہ ہے انسان کے گناہ اگر کودز زمین و آسمان کو گھیر بھی لینا تو اس سے کہیں بڑھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہیں زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے اور یقیناً جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہ انسان اگر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے ایسا کہ قرآن مقدس میں اللہ اشارت فرماتا اِنَّ اللَّهَ يُحِبُ التَّوَّابِينَ کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے حدیث پاک میں حضرت انس رجل اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ ہر انسان خطاکار ہے لیکن خطاکاروں میں سب سے اچھا وہ انسان ہیں جو توبہ کرنے والا ہے تو پتہ کیا چلا ہے کہ انسان گناہ کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے تو یہ توبہ کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ بہت پسند دیدا ہے معلوم ہے اب انسان ایک وئی انسان ہے جو انسان عبادت کرتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کرتا ہے لیکن ایک وئی انسان جو انسان گناہ بھی کرتا ہے نیکی بھی کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اس سے زیادہ پسند فرماتا ہے جو خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے لیکن وہ انسان جو اللہ کی عبادت بھی کر رہا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں گناہ بھی کر رہا ہے اور توبہ بھی کر رہا ہے تو وہ انسان اللہ کی بارگاہ میں زیادہ پسند دیدہ ہے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والے کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے بہت پسند کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو بندوں کو کو توبہ کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ اشارہ قرآن مقدس میں دیتا ہے سورہ زمر میں آیت نمبر 53 میں اللہ تبارک و تعالیٰ اشارت فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَلْ لَّذِينَ اسْرَفُ عَلَىٰ أَنفُسِهِ لَا تَقْنَتُمِ رَحْمَتِ اللَّهِ کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے اے میرے وحبندوں جنہوں نے اپنے نفسوں پر اپنی جانوں پر ظلم کیا زیادتی کی لَا تَقْنَتُمِ رَحْمَتِ اللَّهِ اللہ کی رحمت سے کمھی مایوس مت ہو اس لیے مایوس مت ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تیرے جان پر ظلم کرنے سے زیادہ بڑھ کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اِنَّ اللَّهَ يَعْفِرُ الظُّنُوبَ جَمِعَاء کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ کہ بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے تو پتا کیا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے اے لوگو اپنے نفس پر اگر ظلم کر لئے تو کوئی بات نہیں ہے لیکن لَا تَقْنَتُمِ رَحْمَتِ اللَّهِ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہو اس لیے کہ اللہ کی رحمت بہت زیادہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت زیادہ ہے تو اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہونا چاہیے ہے نہ انسان اگر توبہ کرے تو انسان کی توبہ اللہ قبول بھی فرماتا ہے اور اسے معاب بھی فرما دیتا ہے بلکہ ایک حدیث پاک میں ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اگر تمہارے اگر تم گناہ کرو حتیٰ کہ تمہارے گناہ سے آسمان بھر جائے پھر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول فرماتا ہے مطابق کیا چلا کہ اگر انسان گناہ کرے اگر اس کے گناہ سے آسمان بھر جائے پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان آ کر کے توبہ کرتا ہے اپنی گناہوں سے مغفرت لب کرتا ہے تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو قبول کر لیتا ہے اور اس انسان کو معاب فرما دیتا ہے اور معلوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے اس قدر محبت کرتا ہے اس قدر محبت کرتا ہے کہ ایک حدیث پاک میں ہے حضرت عبداللہ ابن مشعود سے مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو شخص گناہ سے توبہ کر لیے ہے نا وہ کچھ شخص کی طرح ہو جاتا ہے جس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تو پتا کیا چلا کہ اللہ توبہ کرنے والوں سے اس قدر محبت کرتا ہے کہ جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو ایسا کر دیتا ہے کہ ایسا کر دیتا ہے کہ گویا کہ وہ انسان توبہ کیا ہی نہیں اور معلوم ہے توبہ کی فضولیت کی دلیل کیا ہوتی ہے جب انسان اللہ کے بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہے نا تو انسان جتنا بھی پہلے گناہ کیے ہوتا ہے نا اللہ تبارک و تعالی اس توبہ اس گناہ پر پردہ ڈال دیتا ہے لوگوں کی نظروں سے مخفی کر دیتا ہے لوگ اس سے مطلع نہیں اپاتے ہیں لوگوں کی نظر سے وہ بچ جاتا ہے وہ گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے لوگوں کی نظر میں ہے نا اس قدر اللہ تبارک و تعالی توبہ کو قبول کر لیتا ہے کہ بندہ کو لوگوں سے بھی حفاظت کر دیتا ہے لوگوں پر جو ہے نا اس انسان کے گناہوں سے مطلع ہونے سے اس انسان کو بھی خوز کر دیتا ہے اس قدر اللہ تبارہ نظیر transaction ایک توبہ کرنے والوں کو اللہ تبارہ نظیرğlی معاف بھی فرما دیتا ہے اس کی توبہ کو قبول بھی فرما دیتا ہے اور اس انسان کو ایسا کر دیتا ہے جیسا کہ وہ انسان توبہ کیا ہی نہیں اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ انسان اللہ تبارہ وتعالی کی مارگمہ ہمیشہ توبہ کریں اور مالوں میں جب اللہ تبارہ وتعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حبوہ کو کہا کہ تم دونوں اس درخت کے قریب مت جانا تو جب حضرت آدم علیہ السلام اس درخت کے قریب چل گئے شیطان کے وسوسے میں آ کر گئے تو معلوم ہے سو دو سو سال تک حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حبوہ روتے رہ گئیں روتے رہ گئیں اور چالیس دین تک اپنی توب گناہ پر اس قدر ندامت ہوئے اس قدر نادیم ہوئے کہ چالیس دین تک حضرت آدم اور حبوہ نے کھانا تک نہیں کھایا بلکہ سو سال تک حضرت آدم علیہ السلام حضرت ہوا کے قریب بھی نہیں گئے اس قدر انہوں نے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوئے حالانکہ حضرت آدم علیہ السلام سے ظاہراً تو دیکھا جائے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی لیکن حقیقت دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی انہوں نے نافرمانی نہیں کی اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے ملا کیا تھا اے آدم تم وہاں مت جانا تو پتا کیا چلا جانی اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام بل ارادہ اب خود سے وہاں جانے سے منع کیا تھا مثال کے طور پر ہم آپ کو بولیں کہ آپ چوہے نا وہاں مت جائیے تو آپ اپنے سے نہیں جائیں گے مطلب یہ ہی نا کہ اب بل ارادہ ارادہ کر کے خود سے وہاں جانے سے ہم نے منع کیا لیکن آپ کو پکڑ کر کے اگر وہاں لے جائے کوئی انسان لے جا کر کے پہنچا دے تو ہم کہیں گے کہ اس نے ہماری بات کی نافرمانی کی نہیں نا اس لئے نہیں کی وہ خود سے اگر گیا ہوتا تو سمجھ میں آتا کہ چلو اس نے ہماری بات کیوں نہیں مانی لیکن وہ خود نہیں گیا بلکہ کسی دوسری انسان نے اس کو اٹھا کر کے وہاں لے گیا تو اسی طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اس درخت سے منع کیا کے پاس جانے سے منع کیا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام خود سے وہاں نہ جائے اس لئے خود سے وہاں جانے سے اللہ تبارک و تعالی نے منع کیا تھا لیکن حجت آدم علیہ السلام شیطان کے وسوسے میں آ کر کے شیطان کے بحقاوے میں آ کر کے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا فَوَسْوَسَ اِلَيْهُمَ الشَّيْطَان کہ شیطان نے ان دونوں کو وسوسہ ڈالا اور ان کے وسوسے میں آ کر کے حجت آدم علیہ السلام اس درخت کی قریب چلا گئے تو ظاہر میں دیکھا جائے ظاہر میں دیکھا جائے تو حجت آدم علیہ السلام سے گناہ سرجد ہو گیا کہ حیرت اللہ کی نفرمانی ہو گئی لیکن حقیقت دیکھا جائے تو حقیقت میں کیا اگر آدم علیہ السلام خود جاتے تب ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نفرمانی ہو گئی حیرت آدم تو خود تو نہیں گئے تھے بلکہ کسی کے چکر میں فُسکِ وہاں چلے گئے تھے تو یقینا جارہے ہیں کسی کے وسوسے میں فُسکِ حیرت آدم علیہ السلام چلے گئے تو ظاہرا دیکھا جائے تو حیرت آدم علیہ السلام سے گناہ ہو گیا لیکن حقیقت دیکھا جائے تو حیرت آدم علیہ السلام سے گناہ سرجد نہیں ہوا لیکن اس کے باوجود ظاہراً معصیت ہونے کی بنیاد پر بھی حیرت آدم علیہ السلام دو سو سال تک اللہ کی بارگاہ میں روتے رہے گل گلاتے رہے ہے نا اس قدر حیرت آدم علیہ السلام اپنے توبہ پر اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوئے یقیناً جب حیرت آدم علیہ السلام نے توبہ کر لیا تو اللہ تعالی راضی بھی ہو گیا تو اسی طریقے سے اگر ہم مومن ہیں اگر ہم سے گناہ سرجد ہو جاتا ہے نا تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبل کر لیتا ہے یہ کبھی نہیں سوچنا چاہئے کہ اے ہم نے تو ابھی تک نماز نہیں پڑھی پوری زندگی کٹ گئی لیکن ابھی تک ہم نے نماز ادا نہیں کی ہے نا ہم جو ہے نا گناہ کے کامیں ملویس ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں ہم کیسے ہاتھ فیلائے ہیں یقیناً جانیں آپ یقیناً پوری زندگی آپ نے نماز نہیں پڑھی پوری زندگی آپ نے شراب موشی کی پوری زندگی آپ جوا بازی کرتے رہے پوری زندگی آپ سے ناکاری کرتے رہے پوری زندگی آپ غلط کام کرتے رہے پوری زندگی آپ عیاشی کرتے رہے یہ سب کچھ ٹھیک ہے سب پوری زندگی آپ گناہوں میں ملویس رہے یقیناً یہ میں مان لیتا ہے اس چیز کو لیکن یقیناً جانیں اگر اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ نہ کرو گے تو کہاں کرو گے اللہ کی بارگاہ میں آ کر رو گے گرگراؤ گے نہیں تو کہاں رو گے اس لیے اللہ کی بارگاہ میں آئیں اگرچہ آپ نے گناہ کیا لیکن وہ گوھر کرے ہمارا گناہ اگرچہ زیادہ ہے لیکن اللہ کی رحمت سے زیادہ نہیں ہے اللہ کی رحمت زیادہ ہے اس لیے اللہ کی بارگاہ میں ہم آئیں توبہ کرے گرگرائے یقیناً اگرچہ ہم نے پوری زندگی نماز نہیں پوری پڑھی گناہوں میں ملوث رہے لیکن اللہ کے بارگاہ میں آ کر توبہ کرے گے تو بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے اور اس طدر پسند فرماتا ہے کہ اس طدر پسند فرماتا ہے کہ جب انسان توبہ کر لیتا ہے تو وہ انسان ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں اس لیے ہمیں چاہئے جب حضرت آدم علیہ السلام نے جب اللہ کے بارگاہ میں توبہ کیا تھا تو معلوم ہے حضرت آدم علیہ السلام جب اللہ کے بارگاہ میں توبہ کیا تھا تو توبہ میں حضرت آدم علیہ السلام نے یہ کہا تھا ربنا سلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسْرِينَ اے ہمارے رب ہم نے اپنے جانوں پر زیادتی کی اور اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ فرمائے تو یقینا ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے یہ حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی اور توبہ کیا جب حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا اسی طریقے سے اگر ہم اپنے گناہوں پر نادر ہو جائیں گے شرمندہ ہو جائیں گے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے تو یقینا اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول بھی فرمائے گا اور ہماری گناہوں کو معاف بھی فرما دے گا اور اس قدر معاف فرما دے گا کہ ہم دوبارہ اس مناہوں کی طرف لوٹیں گے بھی نہیں اور اللہ تعالیٰ اپنا ہمیں محبوب بنا لے گا